بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آشاز کچن آج ہم نے گلاب جامون بنایا ہے اس کی بلکل ایزی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کا ذائقہ بہت لذیر سے دکھنے میں بھی بہت پیارے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ایک کپ میں پاورڈر لیں ہاف کپ میں ڈالیں کٹی ویلائچی ڈالیں تین سے چار ون تی سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں تین چمچ گھیر ڈالیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو مکس کریں ون پور کپ دودھ ڈالیں اور اس کو دس منٹ کے لیے ریفریجریٹ میں رکھ دیں اب شیرہ ریڈی کرتے ہیں ایک کپ شگر لیں دو کپ پانی ڈالیں پانچ سے چھ ڈالیں چھوٹی لائچی کے طورتے ڈال دیں شیرہ ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے اس کو ایک یا دو تار کا نہیں بنانا کیونکہ یہ ملک پاؤڈر کے ہیں نام گلاب جامل اس کے لیے پتلا شیرہ بنانا ہے ون ٹیس کو لیمن جوست آلیں اب اس کو سلو فلم پر چھوڑ دیں دس منٹ ہو گئے اب ہم چیک کریں گے اب گولیاں بنانے آٹے کی اس طریقے سے یہ دیکھیں کیسے گلاب جامل بن رہے ہیں اس سائز کے سارے بنانے اس طریقے سے سارے گلاب جامل بناتے جائیں یہ دیکھیں گلاب جامل ریڈی ہو گئے یہ پندرہ گلاب جامل ہم نے بنایا ہے اب چولے کو چینج کریں گے شیرہ ہم کو زیرو فلم پر ہی رکھنا ہے اب دوسرا پین لے اور ڈانے اب گلاب جامل ڈالتے جائیں لو فلم پر ان کو پکانا ہے گلاب جامل دیکھیں یہ خود ہی اوپر آ رہے ہیں اس کو سلو فلم پر میں نے رکھ دیا تھا اب جب یہ خود ہی رہے ہیں تو پھر آپ ہلیئے کیسے ہاتھ سے اس کو گھماتے جائیں ہلکا ہلکا سا بس پوائل کو چھڑنا ہے اس طریقے سے بھی آپ گھما سکتے ہیں ہلکی سے بس اس کو اس طریقے سے چھڑنا ہے آئل کو چمچہ ہلاتے رہیں گے تو کلر سب کا سیم ہو جائے گا کلاب جامل کو ہلکے ہاتھوں سے ٹرن کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لو فلم پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمیں شیرہ بھی رکھ لیا ہے اس کی آنچ بند نہیں کرنی اس کو لو فلم پر رکھنا ہی ہے یہ دیکھیں کلر آتا جا رہا ہے اس کو بس ہلکی ہلکی ہاتھوں سے گھومانا ہے جو آپ کو کلر چاہیے وہ ہی رکھنا ہے اس کا ہلکی ہلکی ہاتھوں سے گھوماتے جائیں یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آئے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کو شیرے میں ڈالیں گے جو ہم نے لو فلم پر تیار کر کے رکھا تھا اب گلاب جاون کو دس سے پندرہ منٹ شیرے میں چھوڑ دیں گلاب جاون ہم نے شیرے میں ڈال دیئے اب اس کو پندرہ منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے پندرہ منٹ ہو گئے اب ہم اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی الازیز بنے ہیں آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مجھائے گا موسیقی آپ کھائیں گے تو آپ کھیکیا آپ کھائیں گے آپ کھائیں گے آپ کھائیں گے موسیقی موسیقی